توبہ کہ صرف میرا رب تعقید اور حکم نہیں دیتا لچک فراہم نہیں کرتا بلکہ اس کو میرے اور آپ کے لئے پسند بھی کرتا ہے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الطوابین و یحب المتطحرین بے شاک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے وہ جو اپنے جسم کی پاکی اور طہارت کا احتمام کرتے ہیں اور صرف یہی نہیں اپنے آمال نامے کو بھی گناہوں سے پاک کرنے کا احتمام کرتے ہیں اپنے توبہ کے ذریعے تو لہٰذا توبہ کرنا گناہوں سے آمال نامے کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور توبہ کرنے والا اس آیت کی روح سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کا طریقہ زندگی میں رائج کرنا ہوگا اور اسی کی دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کی حوالے سے سکھائی حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق بنا سوار کے وضو کرتا ہے اور پھر وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ کلمہ شہادت وہ پڑھتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاخرین تو ذرا ہوش سے سنیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے یہ دعائیں کرنے والے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں توبہ کی فضیلت کا احساس ہوا توبہ اللہ کا انام بھی ہے اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے فلاح کا نسخہ بھی ہے اور جنت کے خصول اور جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جانے کا وسیلہ بھی ہے اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاخرین